آپ نے بہت سارے لوگوں کو ایسا بولتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم نے فلانی کمپنی کے IPO میں انویس کیا اور ہمارا پیسہ کچھ ہی دنوں میں ڈبل ہو گیا تو کیا سچ میں IPO میں انویس کرنے سے پیسہ کچھ ہی دنوں میں ڈبل ہو جاتا ہے کیسے ہوتا ہے بھئی آپ کیسے انویس کر سکتے ہو IPO کے اندر یا پھر کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے کہ IPO میں انویس کرنے سے یہ IPO کا پورا گیم آج آپ کو سمجھ آنے والا ہے تو اگر آپ کو نہیں پتا کافی سارے نئے انویسٹرز ہوتے ہیں جنہیں IPO کے بارے میں جاننے میں بہت زیادہ curiosity ہوتی ہے کہ یہ ہے کیوں اور ہم کیسے انویس کر سکتے ہیں آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں ملنے والے ہیں تو ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے IPO ہوتا IPO کا مطلب ہوتا ہے initial public offering اب یہ initial public offering کا مطلب کیا ہے کہ یہ اگر ABC company ہے اور یہ کس ریزن سے پیسہ لیلیس کی اوپر ہم بات کریں گے یہ چاہتی ہے expand کرنا اب مال لیتے ہیں اس company کے پاس factories ہیں اور دس factory ہیں ابھی جو بہت اچھی چل رہی ہیں پر اب company چاہتی ہے کہ ہم سو factoryوں تک پہنچیں ہم نہ صرف انڈیا کے اندر پورے world میں اپنا مال سپلائے کریں ہم سو factory تک پہنچنا ہے اب سوچیں ایک factory میں کئی کروڑ روپے لگنے والے ہیں تو اب اتنے factories کھولنے کے لیے سو تک پہنچنے کے لیے ہزاروں کروڑ روپے چھئی ہوگا اب وہ ہزاروں کروڑ روپے کیسے ملے گا پہلے تو اس company نے مال لیتے ہیں angel investor سے یا پھر venture capitalist firm سے پیسہ ریس کیا ہوا تھا بات اب اتنا پیسہ نہیں ہے کہ یہاں تک پہنچا جائے تو اس expansion کے لیے company public جائے گی اب اس چیز کو بہتے دھیان سے سمجھے گا آج کی ریڈ میں کوئی بھی private limited company public سے پیسہ نہیں لے سکتی it is illegal allowed نہیں ہے کوئی بھی company اگر private limited ہے public سے پیسہ نہیں لے سکتی but یہاں پہ اگر company certain guidelines کو follow کر کے public جا رہی ہے ہم ایسا بولتا ہے company public جا رہی ہے تو وہ private limited سے public limited بن رہی ہے تب ہی وہ پیسہ لے سکتی ہے public سے اب ایک باہ بتاؤ کوئی بھی public ملکہ آپ لوگ یا ہم لوگ ایک company کو پیسہ کیوں دیں گے company ہمیں کیا دی رہی ہے good question company ہمیں دیتی ہے shares company میں حصے داری بھاگے داری دے گی اپنے shares دے گی اس کے بدلے میں ہم اسے پیسہ دیں گے تو یہ تو ہوا ایک طریقہ کہ ہم expand کرنے کے لئے پیسہ مانگ رہے ہیں company expand کرنے کے لئے پیسہ مانگ رہی ہے کوئی اور reason ہو سکتا ہے the answer is yes دوسرا reason company کا ہو سکتا ہے company کے اوپر بہت زیادہ کرزہ چڑ گیا ہے اب کرزہ نہیں اتر رہا اب اتنا کرزہ چڑ گیا ہے اس کی کشتے بھی جا رہی ہیں اس کا انٹرسٹ بھی بے کرنا ہے company pressure میں آگئی وہ بزنس نہیں کر پارے تو اسے پیسہ چاہیے اب اگر اسے پیسہ چاہیے pressure کو avoid کرنے کے لئے تو بھی وہ کیا کرے گی وہ public سے پیسہ لے لے گی پڑ اس کے لئے بھی اسے list کرانا پڑے گا آپ کو list کہاں پہ کرانا پڑتا ہے آپ کو stock exchange کے بارے میں پڑتا ہے کون کون سے stock exchange ہمارے پاس انڈیا میں Bombay stock exchange اور national stock exchange بی اے سی اے نیسی بولتا ہے تو اب یا تو company کسی ایک پہ یا دونوں پہ list ہو سکتی ہے stock exchanges پہ اور پھر جب وہ exchange پہ list ہو جائے کہ guidelines کو follow کرتے ہوئے وہ public سے پیسہ raise کر سکتی ہے اب کرزہ چکانے کا reason سمجھا گیا کوئی اور بھی reason ہو سکتا the answer is yes جن لوگوں نے starting میں invest کیا مان لوگ exit لینا جاتے ہیں angel investor نے starting میں اس company کو 5 کروڑ دیا تھا venture capitalist firm نے اسے 50 کروڑ رو پہ دیا تھا بر جب company کو public پیسہ دے گی تو وہ 1000 کروڑ بھی آ سکتا ہے تو اتنا پیسہ جب آئے گا تو ان کو بہت profit ہو جائے گا اور اسی لئے starting میں angel investors اور venture capitalist firm invest کرتے ہیں company میں کیونکہ انہیں پتا ہے جس دن IPO آئے گا ہماری investment کئی گناہ ہو کے ہمیں ملے گی اب آپ لوگ آج پیسہ لگا رہے ہو کیا آگے بھی کئی گناہ profit ہو سکتا ہے اب اسے سمجھیں گے ہم یہاں سے کون کون سے لوگ پہلے تو IPO میں پیسہ لگاتے ہیں اب اگر کوئی IPO launch ہوتا ہے تو اس کے اندر تین طریقے کے لوگ پیسہ لگاتے ہیں پہلے ہوتے ہیں qualified institutional buyers اب یہ کون ہوتا qualified institutional buyers institutions مطلب جن کو بہت زیادہ پیسہ آپ کو mutual funds کے بارے میں بتا ہے آپ کو بلکل بتا ہے تو mutual funds companies کو سب سے پہلے ایک privilege مل گئی کہ وہ ایک company IPO میں invest کر سکتے ہیں اور اس کے لئے research بھی کریں کہ IPO میں invest کرنے کے بعد کتنا گنا profit ہو سکتا ہے اس کے علاوہ insurance آپ لیتے ہو اب insurance جو آپ premium pay کرتے ہو company کے پاس جاتا company پیسہ کرتی کیا companies کے پاس پہلے یہ opportunity ہوتی ہے کہ وہ ایسی IPO میں invest کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے بڑی 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 corporates بھی invest کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک provision کہ اتنا percent ان لوگوں کے لئے رہے گا یہ جو پہلی category ہے qualified institutional buyers ان کے لئے up to 50% تک reservation رہتا public خرید لگی answer is no اگر 100 shares ہیں تو 50 تو reserve ہو گئے qib کے لئے 100 example کے لئے بہت زیادہ shares بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ qualified institutional bar سب سے پہلے آگے بازی مانیں تو سب سے پہلے دعوت پہ انہیں بلائے جائے گا اس کے بعد کسے بلائے ان کے لئے کوٹا ہے 15% تو 15% ان کے لئے reservation ہوگا اب high net worth individuals کے بعد آتے ہیں عام لوگ جنہیں ہم بولتے ہیں retail investors اب retail کا مطلب کیا ہے جو لوگ 2 لاکھ سے کم پیسہ لگائیں جو less than 2 لاکھ لگائیں گے انہیں ہم بولتے ہیں retail investors تو آپ کتنا پیسہ لگانا چاہتے ہو اگر 2 لاکھ سے کم ہے تو 2 لاکھ سے زیادہ آپ اس category میں ہوگے تو اب آپ retail کے اندر آجاؤ تو ان کے لئے reservation جو بچا ہو ہے 35% تو اگر ایک company 100% shares نکال رہی ہے تو 35% ہی retail investors کے لئے آپ کے لئے reserved اب یہاں پر بات آتی ہے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے اب مان لیجئے یہاں پہ 35% reserved ہیں لوگ آگئے بہت زیادہ بہت زیادہ لوگ آگئے مان لیتے ہیں یہاں پہ 35% لوگ تھے اور سب ایک ایک share مانگ رہے تھے اب یہاں پر آگئے 70 people ڈبل ہو گیا زیادہ لوگ آگئے تو اب اسے بولتے ہیں کہ آئی پیو یہاں پہ 2x ہو گیا اسی طریقے سے یہاں پہ بھی سیم چیز ہو سکتی ہے یہاں پہ بھی ان کے لیے reservation ہے اور انہوں نے بولا کہ ہمیں زیادہ چاہیے شیئر اور لوگ بہت زیادہ تو demand بہت زیادہ ہے تو اگر ایک IPO oversubscribed ہوتا 3 گنا 5 گنا 10 گنا 20 گنا تو اسے بولتے ہیں کہ IPO اچھا ہے کیونکہ جب وہ list ہوگا تو اتنی زیادہ demand ہے تو ہونا کیا ہے اگر اتنی زیادہ demand ہوگی پہلی بات لوگوں کو ملنے چانسز کم ہو جائیں گے اگر دو گنا زیادہ لوگ آگئے تو بیا سب کو مل نہیں سکتا پھر ایک طریقے سے computerized lottery چلے گی lottery basis پہ لوگوں کو allot ہو جائے گا share پٹ کیا ایک share خریدہ جا سکتا IPO میں the answer is no اسے بھی آپ سمجھے آپ کو سب کو سمجھانا جاتا ہوں آپ مال لیجے روپے کا share خرید سکتے the answer is no وہاں پہ آپ کو بولا جائے گا آپ کو lot میں خرید پڑے گا ایک lot خرید پڑے گا اب آپ پوچھو گے lot کتنے کا ہے تو آپ کو بتائیں گے 140 shares کا ایک lot ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ خرید چاہتے ہو چودہ ہزار روپے invest کرنے پڑیں گے اگر آپ IPO میں بھاگی داری چاہتے ہو سوال آتا ہے کہ 14 000 روپے کیوں لگائیں یہ 14 000 روپے اگر ہم نے IPO میں لگا دی ہمارا پیسہ ڈوب گیا تو جو پیسے بہت انٹرسٹنگ چیز بتاؤ گا زیادہ تر لوگ دو وجہ سے جو ریٹیلرز ہوتے خاص کر انویس کرتے ایک تو ہوتا سپیکیولیشن اس کی اوپر ہم آگے بات کریں اور ایک ہوتا ہے انویس میں سپیکیولیشن کیا ہوتا ہے اگر آپ نے IPO میں انویس کیا مال لیتے ہیں ایک کمپنی IPO 16 تاریخ 16 ایپ اگزام دس دن کا ٹائم پی لیتے 26 تاریخ تک وہ IPO list ہو جائے گا اب جب وہ شیئر list ہو گا تو کمپنی سٹارٹنگ میں 100 روپے کا مانگ رہی تھی بات جب وہ list ہو گا کہا پہ بی اسی پہ نسی پہ تو سکتا ہے وہ 200 روپے کا list ہو جائے تو اگر آپ نے 14 000 کا lot خریدا تو وہ کچھ دنوں میں دس دنوں میں پندرہ دنوں میں کتنے کا ہو جائے گا آپ کا سیدھا سیدھا یہ 28000 کا ہو جائے گا اگر وہ list ہوا 200 روپے اور ایسا جنرلی ہوتا ہے اچھی کمپنی یہاں پہ profit بک کرتے ہیں فٹا فٹ مان لو یہاں پہ 3 گنا پیسہ ہو گیا 5 گنا پیسہ ہو گیا ہوتا ہے اگر یہاں پہ ان کا 3 گنا پیسہ ہو گیا تو پر بیشتے نکل جاتے باتے انویسٹرز کہتے ہیں ہم نے اچھی کمپنی شیئر خرید دیا بہت کم دام منافہ زیادہ کہاں پر ہے so let it load fast all right now یہاں پہ ہم IPO کی history پہ آجاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت سارے کمپنیز ہیں جن کے IPO list ہو اب آپ دیکھتے ہو کہ یہاں پہ Jubilant Food ہے Jubilant Food نام سونا آپ نے Domino's کا نام سناؤ ہوا اس کے بعد جب listing close ہوئی 114 روپے ہوگی تو لوگوں کو جو percentage of loss ہوا starting میں loss ہو گیا minus 21 but اس کے بعد آج کی date current gains دیکھیں تو 145 کا issue share تھا 3000 روپے سے اکترس روپے سے اوپر گئے 2000 پر سنٹ سے زیادہ فائدہ ہوا اچھی کمپنی میں انڈریس کرنے سے تو اب لوگوں کا سوال ہوتے کہ اچھی کمپنی اس میں بھی ضرور نہیں کہ پیسہ ڈبل ہو جائے کیونکہ لوگ profit book کرتے ہیں speculators profit بک کرتے ہیں and profit booking کی وجے سے ضرور نہیں کی ایک دم سے profit ہی ہو پٹ اب کیا ایک دم سے بھی profit ہوتا ہے میں آپ پہ listing gains دکھا دیتا ہوں تو 138.40 یہاں پہ 130% کی ریٹن لوگوں کو مل گئی کچھ ہی دنوں میں تو کیا پیسہ ڈبل ہوتا IPO میں answer is yes ہوتا ہے ایسی بہت ساری companies ہیں آپ یہاں پہ لے لیجیے IRC ڈیسی کا دیکھ لیجیے یہاں پہ issue پرائیس تھا یہاں 320 روپے بٹ جب بولے 644 ساری close ہوا 728 تو پیسہ ڈبل سے زیادہ ہو گیا یہاں پہ دیکھ سکتے 127 پرسنٹ کی ریٹرن ہے بٹ اگر لوگ انہیں اسے وہی پہ بیش دیا ڈبل ہو گیا بیش بٹ اگر تھوڑا سا ویٹ کر لو تو اگر آپ آج تک دیکھو سکتے ہو اور اگر آپ چاہتے ہو کی آپ انویسٹ رہو تو بھی آپ کر سکتے ہو کیونکہ آپ کو پرائز ملتا ہے بلکل آپ اس پرائز پہ ملتا جو ایکشوال ویلی ہوتی ہے تو جب بات کرتے انٹرنسک ویلیو سے کم ملتنے کی تو ویلیو انویسٹ کر انویسٹ اپورچنٹی پہ کلک کر دیں جب آپ انویسٹ اپورچنٹی پہ کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ھائی پی ای 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 اس پہ کلک کریں جو بھی ھائی پی آنے والا جیسے ہا پہ آنے والا اور چودہ تاریخ ہو رہا تو چودہ تاریخ اگر اپن ہو لیجے جیسے ہی آپ کا کاؤنٹ ہو جائے گا جی جو نیکس ipo آرہا ہے اس کے بارے میں study کیجئے ipo کے بارے study کرنے کے بعد آپ کو کمپنی اچھی ہے تو آپ اس میں definitely invest کر سکتے ہو ایک چیز دکھا دیتا ہوں کی نیکس ابھی جیسے دکھ زومیٹو پریمیم زیادہ چل رہا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جو گری مارکٹ میں پریمیم زومیٹو کے 26% زیادہ ہے اس کا مطلب کیا ہے ابھی سے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے جب وہ لسٹ ہو گا تو لوگوں کو پروفٹ زیادہ ہو سکتا ہے لوگ گری مارکٹ میں پیسے زیادہ دینے کیوں کیونکہ سب کو IPO میں شیئر نہیں ملتے کیوں نہیں ملتے ہم next video میں بات کرنے والے آپ کو سکتے ہیں اس کے اوپر پر رہنے آب آپ فیلال اپنے دیمیت اکان اپنے دیمیت اپنے دسکرپشن کمنٹ باکس ملنک یہ ویڈیو لگی اپنا دیمیت